اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد محترم ناظرین آپ سبھی کا خوش آمدید ہے ہمارے اس پروگرام گھروں کی اصلاح کیسے ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں کہ ہم اور آپ اگر اپنے گھر کے اصلاح کے خواہاں ہیں تو ہمیں اپنے گھروں میں نوافل اور دگر نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی جہاں ہم فرائض مساجد میں ادا کریں وہیں اپنا معمول یہ بنا لیں کہ ہماری نفل نمازیں ہماری سننے رواتب وغیرہ ہمارے گھروں میں ادا ہوں گی اور ہمارا یہ معمول بنانا گھر کی اصلاح کا ایک بہترین ذریعہ ہے آج ہم آپ کے سامنے گھر کے اصلاح کے متعلق کچھ اصول مزید بیان کرنے والے ہیں امید ہے کہ آپ ان اصولوں کو بڑے احتمام کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اپنی زندگی میں عملی طور پر ڈھالتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو سن کر ان پر عمل کر کے اپنے گھر کے اصلاح کی توفیق دے آمین ناظرین ہم اور آپ اپنے گھر کے اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو آئیے میں آپ کو آج کے اپیسوڈ کے اصول کو بیان کروں آج کے اپیسوڈ کا اصول بڑا انتہائی اہم اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے اہل خانہ کی تربیت ایمانی تربیت کریں ان کی تربیت ایمانی تربیت کریں یعنی ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت ہو وہ اللہ رب العالمین کے احکامات سے محبت کرنے والے ہوں ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین سے محبت کرنے والے ہوں ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کے نگہبانی کا فکر ہو کہ ہمارے جتنے بھی آمال ہیں جو ہم اپنے گھروں میں انجام دیتے ہیں یا گھر کے باہر کہیں انجام دیتے ہیں یا رات کے تاریکی میں انجام دیتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ کے عمل کرتے ہیں یا اکیلے میں تنہائی میں کرتے ہیں ان تمام آمال کی مراقبت کرنے والا وہ اللہ تعالی ہے اور اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہماری تمام باتوں کو ہمارے تمام کاموں کو اور ہمارے تمام دن بھر کے آمال کو لکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا دو معزز فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں ہمارے آمال سے باخبر ہیں اور ایک مقام پر تو اللہ تعالی نے یہاں تک کہا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ کہ بندے کی زبان سے کوئی بھی بات اگر نکلتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک نگرانی کرنے والا مقرر ہے جو اب بندے کی باتوں کو لکھتا ہے تو اہلِ خانہ کی تربیت ایمانی تربیت ہونی چاہیے اور گاہے بگاہے ان کے ایمان کو جگانے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہلِ خانہ کی ایمانی تربیت کیسے کرتے ہیں اور اس تربیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایک حدیث سناتا ہوں حدیث کی راویہ تمام مومنین کی ماں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو چوالیس ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھا کرتے تھے رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کبھی آپ رات کے ابتدائی حصے میں کبھی آپ رات کے درمیانی حصے میں اور کبھی آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اپنے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحجد سے قیام اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو جاتے اور وطر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ ام المومینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیدار کرتے ہیں کہتے قومی اے عائشہ رضی اللہ عنہ آپ اٹھ جائیں فعوتری اور وطر کی نماز پڑھنے آپ بھی یہ ہے ایمانی تربیت کہ شوہر اگر نماز کے لیے اٹھ رہا ہے راتوں میں تو اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھائے شوہر اگر قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھ رہا ہے تو اپنی بیوی کو بھی قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھائے راتوں کو اٹھ کر کے اگر اللہ سے وہ دعائیں کر رہا ہے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے تاکہ اس کی بیوی بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اس کے بھی درجات اللہ کیا بلند یہ ہمارے نبی نے ہم کو گھر کی اصلاح کا ایک پہلو بتلایا کہ انسان اگر رات کو خود عبادت کرتا ہے تو اپنی بیوی کو بھی اٹھائے تاکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد اور عورت کے لیے رحمت کی دعا کی ہے بڑی جامع حدیث ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلاً قام من اللیلے فصلت و ایقظت زوجہا فصلت فئن ابت نزحا فی وجہہ الماء رحم اللہ امرتا قامت من اللیلے فصلت و ایقظت زوجہا فصلت یہ مصند احمد کی روایت ہے اور ایسے ہی امام ابو دعود نے بھی سنن ابو دعود میں اس کو نقل کیا ہے اور امام نسی نے بھی اپنے کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نسن احمد میں حدیث نمبر سات ہزار چار سو دس سنن ابو دعود میں حدیث نمبر ایک ہزار تین سو آٹھ اور سنن نسی میں حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو دس حدیث کا ترجمہ سنیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس آدمی پر رحم فرمائے اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے جو راتوں کو اٹھتا ہے خود نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے اگر اس کی بیوی نماز پڑھ لیتی ہے تو الحمدللہ لیکن اگر اس کی بیوی رات کو اٹھنے سے انکار کرتی ہے تو اس سے محبت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جگانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کے چھیتے مارتا ہے اور اس کی بیوی اٹھ کر کے اس کے ساتھ عبادت کرتی ہے اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس عورت کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے جو راتوں کو اٹھتی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فصلت نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اللہ اکبر اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اگر شوہر انکار کر دیتا ہے تو اپنے شوہر سے نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے محبت کا معاملہ کرتے ہوئے چند چھیٹے پانی کے اس کے چہرے پر مار دیتی ہے کہ آپ بھی اٹھ جائیں اٹھ کر کے میرے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں محترم ناظرین ذرا غور کریں اس حدیث پر میاں بیوی کے کتنے بہترین تعلق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جہاں یہ زندگی کے سارے معاملات ایک ساتھ ادا کرتے ہیں اٹھتے ایک ساتھ ہے بیٹھتے ایک ساتھ ہے کھانے پینے کے معاملات شاپنگ کے گھومنے پھرنے کے معاملات ایک ساتھ ہے وہیں یہ ایک ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی پرستش بھی کرتے ہیں اور رات کو اگر شوہر اٹھتا ہے یا بیوی اٹھتی ہے تو وہ اپنے بیوی کو اٹھاتا ہے یا اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے ذرا اس حدیث سے عبرت کا پہلو دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے اہل خانہ کی ایمانی تربیت کیسے کی ہے کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کیا ہم اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اٹھاتے ہیں کیا ہم اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا رات کا یہ وہ پہر ہے جس میں اللہ تعالی سمائے دنیا پر آتا ہے بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے چلو اٹھ کر کے ہمارے ساتھ عبادت کر لو کیا ہم اپنی بیٹی سے یہ بات کہتے کہ اے میری بیٹی یہ رات کا وہ حصہ ہے جس وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ رحمت کے بازوں کو فیلا دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے آؤ میری بیٹی اٹھ کر کے ذرا ہم اللہ کی عبادت کر لیں ذرا غور کریں ناظرین آج ہمارے گھر کی جو اصلاح نہیں ہوتی ہے آج ہمارے گھروں میں جو فساد مچے ہوئے ہیں آج ہم جس فساد کی شکایت کبھی اپنے پڑوسی سے کرتے ہیں کبھی اپنے رشتدار سے کرتے ہیں کبھی مسجد کے امام صاحب سے جا کے کہتے ہیں کہ امام صاحب ہم کیا کہیں گھر میں تو ایسی افراد تفریح مچی ہوئی ہے کہ نہ بیوی صحیح راستے پر آتی ہے نہ بچی ہمارے سیدھے راہ پر ہیں کبھی ہم نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کے سنت کے مطابق گھروں کی اصلاح کریں آئیے میں آپ کو گھر کی اصلاح کے متعلق ایک آدھ واقعات سناتا ہوں جو بڑے عبرت کے لائق واقعات ہیں کہ جب نبوی طریقے پر گھر کے اصلاح کی فکر کی جائے گھر کے اصلاح کی پرواہ کی جائے تو انشاءاللہ گھر کی اصلاح ممکن ہے ناظرین ہم اور آپ اس بات سے واقف و آگاہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی اصلاح کے لیے اللہ نے مبوث فرمایا اور آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی اور لوگوں کے سر جو رب کے مخلوقات کے دروں پر جھکا کرتے تھے انہیں رب کے در پر لا کر کے جھکایا آپ نے صحابہ اور صحابیات کی ایسی ایمانی تربیت کی کہ اللہ اکبر ان کے اس ایمانی تربیت کے نمونے اور مثالیں بے شمار تاریخ کے کتابوں میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے میں ایک عاد واقعات آپ کو سناتا ہوں آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا حضرت معز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے ایک گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے وہ گناہ کیا ہے زنا کا گناہ ہے انسانی اور بشری تقاضے کے تحت شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت معز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں ایمانی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی ہے اپنے اصحاب کی کہ جب ان کے اندر کا ایمان بیدار ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اندر سے انہیں آواز دیتے ہیں کہ معز آپ نے یہ جو عمل کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خلاف ہے یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسی کے لیے پکڑ لے تو پھر بچنا اور مغفرت ہونا مشکل ہے حضرت معز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک غمغین دل لیے ہوئے آپ دیدہ آنکھوں کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر کے کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معز میں آپ کو کس چیز سے پاک کرو دو تین بار تقرار کیے گئے اس جملے کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے آپ زنا سے پاک کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْحَقْ اِرْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُبْ اِلَيْهِ معز آپ یہاں سے لوٹ جائیے لوٹ کر کے جائیے جا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بکشیس طلب کیجئے اللہ معاف کرنے والا ہے حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زد پر آڑے ہیں کہ جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کی معافی تو توبے سے ہو سکتی ہے لیکن اس گناہ کی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے اگر وہ مجھے مل جائے تو مزید اس معافی میں اور اس پاکی میں اضافہ ہو جائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا یہ نشے کی حالت میں ہے صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نشے کی حالت میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے معز کو لے جاؤ لے جا کر کے معز کے اوپر حد قائم کرو لے جائے جاتا ہے اور حضرت معز الاسلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں سے مار کر کے رجم کر دیا جاتا ہے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اللہ اکبر ناظرین اس واقعے کے سنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ذرا دیکھیں ایمانی تربیت کسے کہتے ہیں ایمانی تربیت کے بنیاد پر حضرت معز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے گناہ کا جو ارتکاب کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اقرار کیا چاہتے تو چھپا سکتے تھے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ کا خوف ایمانی تربیت اللہ کا ڈر اللہ سے محبت اور اللہ کے احکامات سے محبت اس بات پر انہیں وہ بھارتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر کے اس کی جو سزا ہے وہ سزا بھگت لیں معافی اور تلافی میں اور زیادہ اللہ رب العالمین برکت عدا فرمائے گا اور آج آئیے حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں انہیں غامدیہ عورت کے نام سے موسم کیا جاتا ہے انہوں نے جب حضرت معز کے توبے کی بات سنی خبر سنی اندر سے بیچین ہو گئی ذرا ہماری خواتین ہماری بہنیں اس واقعے پر غور کریں ہم رات و دن کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں ہم رات و دن اپنی زبان سے کتنوں کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معز کی خبر کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معز کو تو گناہ سے پاک کر دیا گیا میرا کیا بنا مجھے بھی تو گناہوں سے پاک کیجئے مجھے بھی میرے گناہوں سے پاک کیجئے میری معافی تلافی تو کروا دیجئے میرے اور میرے رب کے درمیان کے معاملات تو ٹھیک کروا دیجئے معافی اور توبے کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے ہیں اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حمل سے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جائیے جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا ایمانی تربیت دیکھئے ایمانی غیرت دیکھئے ان کے رشتداروں ان کے حوالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر دیا اچھے سے دیکھ ریک ہو رہی ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے ہاتھ میں اٹھائے بچے کو لے کر کے چلی آتی ہے اللہ حوات پر یہ ایمانی تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کی حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو لے کر کے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو چکی ہے اب مجھ پر حد قائم کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہو ابی امی ماں باپ قربان ہو اتنے رحیم اتنے مشفق ہیں آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں اور اس عورت کو دیکھتے ہیں شیر خار بچہ ہے ابھی ابھی تو پیدا ہوا ہے اگر اس کی ماں کو رجم کر دیا گیا تو اس کی پرورش اور اس کے دودھ پلانے کے معاملات بگڑ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے لے جاؤ جب یہ کچھ کھانے پینے لگے تو میرے پاس لے کر کے آنا کچھ مہینوں کے بعد خامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو لے کر کہاتی ہیں اب تو مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے اب تو میرے اور میرے رب کے درمیان کے معاملات کو درست کر دیجئے توبہ اور استغفار کے معاملات کو ٹھیک کر دیجئے اللہ اکبر ناظرین ذرا غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر کے ایک صحابی کے حوالے کر دیتے ہیں ان کے حوالے لگا دیتے ہیں اس کی پرورش کو اور ان کو لے جا کر کے رجم کر دیا جاتا ہے ان کو لے جا کر کے رجم کر دیا جاتا ہے پتھروں سے مار کر کے حلاق کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین یہ ہے وہ ایمانی تربیت جس کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس کے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جس کے میں آئی پلس ٹی وی کے ذریعہ آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی اپنے بیویوں کی اور اپنے آل اولاد کے اپنے بھائی بہن کی ایمانی تربیت کیجئے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے ہم سے کوئی خطہ ہو جائے تو ہم جلد از جلد اللہ رب العالمین کے طرف پلٹیں اس سے توبہ کریں اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ایمانی تربیت کہ کئی ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا حکم دیں کہ انہیں جو مال خرچ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے ہم جو انہیں کما کر کے اپنی حلال کمائی میں سے دیتے ہیں یاد رکھیں صدقہ و خیرات حلال کمائی سے کیا کریں حرام کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ کیاں قبول نہیں ہے تو ہم اور آپ جو حلال پیسہ کما کے دیتے ہیں اپنے بیویوں کو اپنے والدین کو خواتین سے اپنے ماں سے اپنے بیوی سے اپنی بیٹی سے اپنی بہن سے یہ گزارش کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کریں ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے عورتوں کو رغبت دلائی ہے اس بات کی کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کریں خیرات کریں اپنے مال و دولت کو اللہ کے راہ میں خرج کریں دلیل کیا ہے اس کی اس کی دلیل سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا فَإِنِّي أُرَيْتُكُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ اے خواتین کی جماعت اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ نے جو دولت دی ہے اللہ نے جو اناج اور گلے دیئے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اللہ کی راہ میں خرج کرو کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو عذاب بھگتے ہوئے دیکھا ہے اللہ اکبر اللہ ہماری خواتین کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے آمین معزز ناظرین خواتین سے صدقے اور خیرات کا مطالبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جہنم کے اندر جلتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات ہم سب کی مائیں امہات المومنین گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا اور جو کچھ بھی ہوتا تھا ایک مثال ہے صحیح حدیث کے الفاظ ہیں واقعہ بالکل صحیح ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان کے پاس ایک عورت مانگنے کے لئے آئی کہتی ہے گھر میں کھانے کے لئے صرف تین خجوریں اس عورت کی دو بچیاں بھی اس کے گود میں ہیں ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے وہ تینوں خجور صدقے کر دیئے تو یہ صدقہ اور خیرات عورتوں کو جہنم کے عداب سے بچانے والا ہے اور جس گھر میں صدقے اور خیرات کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جب رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی تو وہ گھر ایک اسلامی گھر ہوگا وہ ماحول ایک اسلامی ماحول ہوگا اور ان لوگوں کی ایمانی تربیت کے بنیاد پر ان کے جذبات کو دیکھ کر کے دوسرے سیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہاں میں آپ کو ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم اور آپ ایک پہل کریں اپنا ایک قدم آگے بڑھائیں اس معاملے میں وہ اس طرح کہ ہم ہر چیز کے خرچ کو تنخواہ ملنے کے بعد جوڑ لیتے ہیں کہ اس مہینے الیکٹرک کا بل اتنا آیا ہے اس مہینے فون کا بل اتنا ہے اس مہینے ہمارے انٹرنیٹ کا بل اتنا ہے ہمارے کرانے کے دکان پر اتنا پیسہ دینا ہے مہینے بر سبزی اور دوسرے دیگر اشیاء اور ضرورت کی چیزیں اتنے پیسے ملائی جائیں گی اور بقیہ پیسوں کو ہم اٹھا کر کے سیو کر لیتے ہیں یہ سیونگ اگر بغیر صدقے کے ہے تو یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا لیکن اگر اس میں صدقے کا حصہ ہے تو اللہ تعالی یوربی صدقات صدقات میں برکتیں دینے والا اس کو بڑھانے والا ہے تو کیوں نہ ہم اور آپ اپنے گھر میں ایک ڈبا رکھیں ایک باکس بنا لیتے ہیں جہاں ہم لکھ دیں صدقات یا کچھ بھی اپنے الفاظ میں لکھ دیں صدقے کا باکس گھر میں جس کے پاس کوئی پیسہ ہو وہ پیسے اس میں ڈال دیا کریں جتنا میں اثر ہو دو روپے چار روپے دس روپے سو روپے ہزار روپے جتنی ہماری طاقت ہے ہم اس باکس میں ڈال دیں اور جب کوئی ضرورت مند آئے تو اسی باکس میں سے نکال کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے یہ ایک بہترین قدم ہے اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایسے ہی ہم اپنے گھر میں یتیم کی کفالت کا مسئلہ رکھیں کہ کوئی معاشرے کے اندر یتیم ہے ہم اس کے تعلیم کے لیے اپنے صدقہ باکس سے اٹھا کر کے خرچ دیا کریں اور اس کے پڑھائی کے لیے دیا کریں اس کے ضروریات زندگی پر اسی صدقہ باکس سے خرچ کیا کریں یہ ایک مشورہ ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ اپنے اہل خانہ کی ایمانی تربیت کریں اور ایمانی تربیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے حکامات پر عمل کے فکر ہوگی اور جو بھی بندے اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے خطاوں سے اور غلطیوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم اور آپ اگر ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہمارے گھر کی اصلاح ہوگی لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے ایمانی تربیت کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ